کیونکہ انسان کے اندر آگ بھی ہے آگ نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا انسان میں پانی بھی ہے پانی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا انسان کے اندر ہوا بھی ہے ہوا نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا انسان میں مٹی بھی ہے کیونکہ پیدا ہی مٹی سے ہوا ہے تو مٹی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو یہ چاروں کے چارے اناثر انسان کے اندر موجود اور انسان ان سے بنایا گیا ہے لہٰذا ان چیزوں کی معنوی خاصت کا اثر اس کے اوپر ضرور ہوگا کبھی یہ بخیل بن جائے گا کبھی متقبر ہوگا کبھی حریص ہوگا کبھی شورت کا طالب ہوگا جو ہے کہ چار امراض اس کے اندر جب موجود ہوں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نگاہ موڑ کر اللہ کے غیر کی طرف دوپ کریں لیکن اگر انہیں نے اس نے اپنی چاروں کے چاری امراض کو صحت اور شفاہ میں بدل دیا اپنے قبر کو توازوں میں بدل دیا اپنے حرس کو قنات میں بدل دیا طلب شورت کو اخلاص سے بدل دیا یعنی اپنے ریاہ کو رضا سے بدل دیا اپنے بخل کو سخاوہ سے بدل دیا اگر یہ چاروں کے چاروں جو امراض تھے ان کو اس کے اپوزٹ اور صاف اخلاق پیدا کر لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کو قوی کر لیا تو پھر یہ بندہ اللہ کے غیر کو چھوڑ کر خدا کی طرف دوڑتا نظر آتا ہے